موسیقی اسلام علیکم جال کیالے ٹھیک ہو نا امید کرتا ہوں تمام دوس خیریہ سے ہوں گیا الحمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں ویلکم کرتا ہوں آپ کا یوٹیوب چینل ایڈیٹنگ فیکٹری میں تو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں اتفاق پھر حاضر تو جیسا کہ آپ نے تھمنیل دیکھا ہے کہ آج ہم یوٹیوب چینل کا جو بینر ہے وہ کس طریقے سے پروفیشنل بینر کس طریقے سے بناتے ہیں پکسل لیپ کے اندر تمام تے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو بیکگراؤنڈ میں یوز کر رہا ہوں اس کا لنک بھی آپ کو پروائیڈ کر دوں گا چار پانچ بیکگراؤنڈ کے لنک میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا دیسلیشن باکس میں تو وہاں سے جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا اپنی ویڈیو اپنا بینر بنانے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پکسل لیپ میں اس کو کس طریقے سے ایڈیٹ کرنا ہے اس کی تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیکن اس سے پہلے چھوٹی فیو ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بلکل فری ہے آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگنا صرف آپ نے ریڈ والے بٹن کو پریس کرنا ہے سبسکرائب ہو جائے گا ساتھ دیوے بیل نوٹفیکیشن کو بھی آن کر دینا ہے تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو جی فرنچ تو سب سے پہلے تو آپ نے پکسل لیپ کو اپنے موبائل کے اندر اوپن کر لینا ہے جس طرح سے ابھی آپ کو سکرین کی اوپر پکسل لیپ اوپن نظر آ رہی ہے جیسے آپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے فرسٹ انٹر فیس ہوتا ہے وہ یہ والا اوپن ہوتا ہے جو ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو آپ نے تری ڈوٹ پر کلک کرنا ہے یا کونر میں تری ڈوٹ نظر آ رہے ہیں یہاں پر آپ کلک کریں گے اور یوز ایمیج فروم گیرلی پر کلک کریں گے جیسے ہی آپ کلک کریں گے یہاں پر آپ کی گیرلی آپ کے سامنے اوپن ہوگی لنک آپ کو ملیں گے ڈیٹریشن باکس میں ہے تو یہ جو آپ کو بینر نظر آ رہے ہیں ان کا لنک آپ کو مل جائے گا کافی زیادہ بینرز ہیں میں نے جو سٹارٹ میں ایک بینرز کی جو بنائی ہیں وہ تمام میں نے آپ کے سامنے پلے بھی کی ہیں آپ نے دیکھ لیے ہوں گے تو یہاں سے آپ کوئی ایک بینر سلیٹ کرنے جیسے کہ فور ایکزمپل میں یہ والا بینر سلیٹ کر رہا ہوں اس کو میں نے سلیٹ کیا اس کا سائز بالکل پرفیکٹ ہے آپ نے اس کا سائز جو ہے کروپ نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے سمپلی اوکی پر کلک کر دینا ہے اور آپ کے سامنے اس قسم کا اس کا انٹر فیس اوپن ہو جائے گا یہ جو آپ کو نیو ٹیکس نظر آ رہا ہے یہ پہلے ہی ٹیکس بار اوپر دے دی جاتی ہے پکسل لیپ کے اندر اگر یہاں پر آپ کو یہ ٹیکس بار نظر نہیں آ رہی یا آپ کے پاس شو نہیں ہو رہی تو آپ پلس وال آئیکن پر کلک کر کے بھی یہاں پر ٹیکس کو کلک کر کے بھی اس طرح کا جو ٹیکس بار ہے اس کو اوپن کر سکتے ہو تو فرسٹ او فال تو یہ جو بینر ہے اس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے ایڈ کر لینے کے بعد آپ نے ڈبل ٹیپ کرنا ہے اس ٹیکس کے اندر اور یہاں پر آپ نے اپنے چینل کا نام جو ہے وہ ٹائپ کر لینے اب یہاں پر فاؤنڈ کا بھی کاف زیادہ یوز ہوتا ہے کہ آپ کو ان سب فاؤنڈ یوز کر رہے ہیں اپنے پینر کے اندر جو زیادہ اٹریکٹیو ہو اور جو آپ کو ایک ہی جلک میں آپ دیکھیں آپ کو اچھا لگے تو تھم نیل کے اندر جو آپ نے فاؤنڈ دیکھا ہوگا جہاں پر پروفیشنل چینل آرٹ لکھا ہوا تھا وہ جو گوتم کے نام سے ایک فاؤنڈ ہے اس کا بھی لینک میں کوشش کروں گا آپ کو پروائیڈ کر دوں ڈسکریشن باکس میں تو آپ نے اس کو ڈاؤنڈ کرنے وہ زیب فائل کے اندر ہوگا آپ نے اس کو ڈاؤنڈ کریں گے ایکسٹریکٹ کریں گے تو وہ آپ کا ٹی ٹی فائل کے اندر کنورٹ ہو جائے گا اور پھر آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے فاؤنڈ کو چاہے وہ اردو فاؤنڈ ہو یا انگلیج کا فاؤنڈ ہو آپ کس طرح سے پکسل لیب کے اندر اس کو انسٹال کر سکتے ہو تو یہاں پر ہم ڈبل ٹیپ کرنے کے بعد ٹیکس کے اندر یہاں پر اپنے چینل کا نام لکھ دیتے ہیں جیسے کہ اڈیٹنگ فیکٹری جو بھی آپ کے چینل کا نام ہے آپ نے وہ لکھنا ہے میں نے اپنے چینل کا نام لکھا ہے تو اس کو میں ڈن کر دیتا ہوں دن کرنے کے بعد میں اسے اوکے کرتا ہوں یہ ہمارا ایڈیٹنگ فیکٹری لکھا ہوا یہاں پر آ جائے گا ٹیک ہے اس طریقے سے آپ نے یہ اس طریقے سے ہوگا آپ نے اس والی آپشن سے پکڑ کے اس کو کھینچنا ہے تو یہ آپ کا جو ہے بالکل مطلب لائن میں آ جائے گا اور اس کا بھی سٹائل ہم چینل کریں گے تو یہاں نیچے آپ نے اپ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے جانا ہے اپ بی والے فاؤنٹ والے آپشن میں یہاں پر آپ جائیں گے مائی فاؤنٹ میں آپ نے جانا ہے جو آپ نے فاؤنٹ ایڈ کیا ہوگا وہ آپ کا یہاں پر آ جائے گا یہاں پر میرے پاس دو فاؤنٹ ہیں ایک گوثم الٹرا فاؤنٹ ہے اس کا لنک آپ کو مل جائے گا ایک بلیک جیک ہے اس کا بھی آپ کو میں لنک دے دوں گا تو یہاں پر میں یوز کرنے لگا ہوں بلیک کا اس کو میں سلیٹ کرتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایڈیٹنگ فیکٹری جو ہے اس کا فاؤنٹ کا سٹائل چینج ہو چکا ہے سائز میں تھوڑ سا چھوٹا کر دیتے ہیں اگر چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹا کر لیں یا بڑا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے اپنی چوائس ہے جس سٹائل میں بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اور مین چیز ہے اس کے کلر گریڈ تو ایڈیٹنگ فیکٹری لکھنے کے بعد آپ نے اس کا یہاں پر کلر کا چینج کرنا ہے تو کلر میں ہم یہاں پر جائیں گے کلر والے آپشن میں اور گریڈنٹ والے آپشن میں جانے کے بعد آپ نے جیسا بیک گراؤنڈ ہوگا آپ کا اس بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بلو اور یہ گرین کلر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس کا ہم نے اس کو جو ہے کلر دینا ہے تو آپ جائیں گے گریڈنٹ میں اور یہاں سے پلس وائل آئیکن پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کو دو بار نظر آ رہی ہیں ایک یہ والی بار اس سائٹ پر نظر آ رہی ہے اور ایک اس سائٹ پر نظر آ رہی ہے آپ نے پہلے فرسٹ بار ایک بار کو سلیٹ کرنا یہاں سے کلر میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے وہی کلر سلیٹ کر دینا ہے جس کلر کا آپ کل اس فاؤنڈ کو کلر دینا چاہتے ہیں جو آپ کے بیک گراؤنڈ کا کلر ہے یہاں سے یہ جو بلو ہے اس کو سلیٹ کر لیتا ہوں یہاں سے اوکے کرتا ہوں دوسری سائٹ ہے یہاں سے میں اس کو سلیٹ کر کے دوبارہ کلر میں جا ہوں اور یہاں سے ہم یہ ویلی بار کلر سلیٹ کر لیتے ہیں جو اس بیکگراؤنڈ کے اندر ہمارے جو پہلے ٹیکس لکھا ہوئے اس پر شو ہو رہا یہاں سے اوکے کر دیتا ہوں اوکے کرنے پر دوبارہ اوکے کروں گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا ریٹنگ فیکٹری والا نیم ہے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اس طریقے سے آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں یہاں سے میں اس کو اوکے کار دیتا ہوں ابھی آپ کو نیچے ایک اور جی نظر آر ہوگی سٹے کونیکٹیڈ نیچے انسٹرگرام یوٹیوب فیس بک اور ٹوٹر والا آپشن بنویا ہے تو یہاں پر اپنا یوزر نیم لکھنا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پر پلس والا ایکن پر دوبارہ جائیں گے اور ٹیکس پر کلک کریں گے اور ٹیکس نیو ٹیکس کے اندر ڈبل ٹیپ کریں گے اور یہاں پر آپ جو آپ کا یوزر نیم ہے اس کو آپ لکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں اپنا نام ہی یہاں پر لکھ دیتا ہوں کیونکہ میری جو بھی جتنی بھی آئیڈیز ہیں وہ اپنے نام سے بنی ہوئی ہیں تو میں ان کو یہاں پر منشن کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنا نام یہاں پر لکھ کے اس کو ڈن کرتا ہوں ڈن کرنے پر اوکے کرتا ہوں دوبارہ اس کو بھی یہاں لے آتا ہوں اور دوبارہ آپ نے جانا ہے اے بی والی آپشن میں فونڈ والی آپشن میں جانے کے بعد میں ہی فونڈ میں جانے کے بعد یہاں سے آپ کوئی بھی فونڈ سلیٹ کر سکتے ہیں جو آپ کی مرضی ہے تو یہاں سے میں دوبارہ اسی فونڈ کو سلیٹ کروں گا اور اوکے کر دیتا ہوں سائز میں تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں اس کو چھوٹا کرنے کے بعد یہاں پر نیچے میں اس کو پر ایڈیسٹ کروں اگر یہاں پر ایڈیسٹ کروں تو جب ہم اس کو لگائیں گے اپنے کور فوٹو کو اپنے بینر کو تو یہ یہاں سے ہمارا آدھا نام آئے گا تو اس کو میں یہاں نیچے اس سے پر سلیٹ کرتا ہوں تاکہ ہمارا جو موبائل کے اوپر جب ہم اپنا بینر دیکھیں تو اس میں تمام چیزیں ہمیں واضح طور پر نظر آسکے نام لکھنے کے بعد اس کو دوبارہ سے جاتا ہوں کلر والے آپشن میں یہاں سے میں کلر والے آپشن پر جانے کے بعد دوبارہ اسی کو بگر وہی آپ کلر دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کا کلر آل ریڈی سیلیکٹ ہوگا آپ یہی کلر دے سکتے ہیں یا آپ کوئی اور کلر بھی یہاں سے اس کو دے سکتے ہیں جیسے کہ یہ والاں پہلے میں نے گریڈنگ کیا تھا اس کلر کو یہاں پر ایڈ کاسے لیکن اچھا ہے وہی لگے گا جو آپ کا بیگراؤنڈ کا کلر ہے اسی کے مطابق آپ نے فاؤنڈ کو بھی کلر دیں تو یہاں سے میں دوبارہ یہی کلر اس کو بھی دیتا ہوں اور یہاں سے اوکے کار دیتا ہوں یہاں پر ہمارا یہ چیز بھی سیٹ ہو چکہ یہاں بھی اس کو سیف کرنا ہے اور سیف کرنے کا جب آپ اس کو ایڈ کریں گے تو یہ پرفیکٹ سائز ہے اور پرفیکٹ ہی آپ کا اس کی اوپر جو سیلیکٹ بھی ہو جائے گا آپ کے بینر کی اوپر یہاں سے سیف الاؤپشن پر کلک کرتے ہیں سیف ایز ایمیج پر جاتے ہیں اور یہاں سے اوپر آپ کو جی پی جی میں رکھنا ہے اور نیچے الٹرا کو یہاں پر جہاں لکھا ہوا ہے ڈیفارڈ تو اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنے کے بعد الٹرا پر سیلیکٹ کرنا ہے ویری ہائی پر کرنے یا الٹرا پر کرنے الٹرا پر کریں گے تو پکسل ہوں گے وہ خراب نہیں ہوتے اور آپ کا بہترین ایش ڈی جو کور ہوگا وہ آپ کو ملے گا تو اس کو سیف ٹو گیرلی کر رہے ہیں اور ہمارا یہ جو اگر آپ انٹرنیٹ آن ہوگا تو یہ سیف کرنے کے بعد کچھ ایڈ شو ہوتے ہیں آپ کے پکسل لیپ کے اندر تو انٹرنیٹ کنیشن آپ بند رکھیں تو اچھی بات ہے تو اس طریقے سے آپ کا جو بینر ہے وہ سیف ہو جو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ نے پینل بنانا سیکھتی ہوگا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی ویڈیو پسند ہیے چنل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں کسی نیوی ریموٹیل صاحب خیال رکھے گا دعوی میں یاد رکھے گا اللہ نیگے بان